جب بھی مغل کال کی بات آتی ہے تو جودھا اکبر کی بات ضرور ہوتی ہے اکبر کے برقس اگر کوئی برابر میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ہیں جودھا بھائی ان کا ہی چہرہ سامنے نظر آتا ہے کیونکہ اکبر مغل سلطنت کا ایک شکتشالی بادشاہ گزرا ہے لیکن ہم سبھی کو جودھا اکبر کی پریم کہانی پر کوئی نہ کوئی چرچہ یا بات سننے کو ملتی ہی رہتی ہے سیکڑوں سال گزر گئے لیکن جودھا اکبر آج بھی ہمارے بیچ ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ جودھا بھائی نے اپنے مان سمان کی رچھا کے لیے اکبر کے سامنے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیا تھا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جودھا بھائی آمیر کے راجہ بھارمل کی پتری تھی اور وہ ایک راج پوت راج کماری تھی اکبر ایک مسلم شاسک تھا اور ایسے حالات بنے کی دونوں کا ویواہ ہو گیا لیکن یہ ویواہ اتحاس کی ایک چرچت کہانی ہو گئی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جودھا بھائی سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ابھی تک آپ کو نہیں پتا ہے تو چلیے جانتے ہیں جودھا بھائی کی وہ خاص بات جس کے کاراں اکبر کو بھی جھکنا پڑا تھا جودھا بھائی کی شادی اکبر سے ہو جانے کے بعد جودھا بھائی کے سامنے ایک سمسیاں تھی بھوجن کی کیونکہ جودھا بھائی ایک شد شاکہاری راج پوت راج کماری تھی اور مغلیہ کچن میں شاکہاری کا چلن اس سمیں نہیں تھا جودھا بھائی نے اکبر سے شادی کرنے سے پہلے اپنی تین شرطیں رکھی تھی ان تین شرطوں میں ایک شاکہاری بھوجن بھی تھا اکبر نے جودھا بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ تینوں شرطوں کو ساتھ سمان مانے گا اور اکبر نے ایسا کیا بھی جب شادی کے بعد جودھا بھائی آگرہ کے قلعے میں آئی تو اکبر نے ان کے لئے الگ سے رسوئی کی بیوستہ کی جس میں ان کا شاکہاری بھوجن بنتا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ جودھا بھائی سوہم اس رسوئی کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اپنی نگرانی میں بھوجن بنواتی تھی جودھا بھائی دھیرے دھیرے اکبر کی بہت چہتی بیگم بن گئی اکبر کو بھی جودھا بھائی کا شاکہاری بھوجن پسند آنے لگا ایسا کہا جاتا ہے کہ اکبر نے ایک شاہی آدیش دیا جس میں صفتہ میں ایک دن شاہی دعوت میں شاکہاری بھوجن پروسا جائے جودھا بھائی کے کچن کا بنا شاکہاری بھوجن درباریوں کو بھی بہت راس آنے لگا جب اکبر نے اپنے سپنوں کی نگری فتہ پور سیکری کا نرمال کرایا تو اس میں جودھا بھائی کے محل کے ساتھ ساتھ الگ سے جودھا بھائی کے لیے ایک رسوئی گھر بھی بنوایا جو آج بھی فتہ پور سیکری کے قلعے میں موجود ہے جس کو دیکھنے پڑی سنکھہ میں پریٹک آتے ہیں یہاں پر بھی جودھا بھائی رسوئی کی باگڈور اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی جودھا بھائی کی رسوئی کا بنا ہوا بھوجن اکبر صحی تمام مغل درباریوں کو بہت پسند آتا تھا اگر کبھی آپ آگرہ کے ٹور پر جائیں تو فتہ پور سیکری کے قلعے کو دیکھنے ضرور جائیے یہاں پر آپ کو جودھا اکبر کے پریم کی بانگی صاف نظر آئے گی جہاں جودھا بھائی کا علی شان محل نظر آپ کو آئے گا وہی پر آپ کو جودھا بھائی کی رسوئی بھی صاف نظر آئے گی اکبر نے جودھا بھائی کے لیے پوجہ گھر بھی بنوایا تھا جو آج بھی فتہ پور سیکری کے قلعے میں موجود ہے دوستوں آج ہم نے آپ کو جودھا بھائی کی رسوئی کے بارے میں بتایا اس سے جڑی تمام ایسی باتیں بتائی جو شاید ابھی تک آپ کو نہیں پتا تھی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اسی پرکار کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت